تو ابن خلدون 76 برس کے ہوئے جب ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وہ وہاں پہ مصر کے مالکی قاضی تھے آلہ عوضہ تھا تو مقابر صوفیہ میں ان کی تدفیر ہوئی ہم اگرچہ جانتے تھے کہ ان کی قبر اب مٹ گئی ہے لیکن اس جگہ کے باہر مٹی ہوئی قبریں تھیں کھڑے ہوئے فاتحہ پڑی اور سلام پیش کیا اس عظیم ہستی کو جس نے اتنی بڑی کتاب دنیا کے حوالے کی اور اپنی آئند آنے والی نسلوں کو بتایا کہ ملک اور اقوام اور اقتصادیات کس طرح ہوا کرتی اجتماعی اور سیاسی زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے عدلیہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے معاشرے کیسے تشکیل پاتے ہیں اور عدب جمالیات حسن عیش کون سی چیز ہے جس کے ابن خلدون نے مقدمے میں بیان نہیں کیا ایک ایک فکرہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو سکھائے اور پڑھائے کہ کس طرح معاشرے بنتے ہیں اور ابن خلدون نے جس کو کہا کہ میں فلسفہ لکھ رہا ہوں علم الاجتماع انہوں نے پورا اس کا نام رکھا تو انہوں نے اقتصادیات پر بحث کی اور خود ابن خلدون نے فلسفے کے متعلق خود تو کچھ نہ لکھا مگر ان کے ایک شاگرد ہیں جب بھی آپ نے ابن خلدون کو پڑھنا ہونا تو تقی الدین مقریزی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنا مقریزی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بہت شوق سے لائے تھے مقریزی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں کمال ہیں بنو امیہ کی ذہانت کی بنا پر جو عہدے انہیں دیئے گئے تھے بنو حاشم کے مقابلے میں اس کا آغاز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ نے بنو حییہ کا عہدے جو زیادہ دیئے تھے تقی الدین مقریزی رحمت اللہ علیہ نے مقریزی نے الخطط المقریزیہ میں اس کو بیان کیا ہے پڑھنے کے قابل چیز کئی سوالات جو برسوں ذہن میں رہے کہ اس کی وجہ کیا تھی آخر مقریزی نے انہیں حل کیا اور مقریزی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں سوشیالوجی کو انہوں نے لکھا فطرت کے قوانین لکھے ابن خلدون خود کہتا ہے کہ میرا موضوع انسانی آبادیاں ہے میرا موضوع اجتماعی معاشرت ہے میرا موضوع سٹیٹ کیسے بنتی ہے بالکل ایسی بات کرتا ہے جیسے بادشاہ علوم کا اور جو وہ سٹیٹ قائم کرنی تھی نا اس نے فلاتون نے ان کی کتاب ہے نا پڑھی ہوگی اور جس سٹیٹ کا تصور رستو کے ہاں تھا جو سٹیٹ پر یہ لوگ بحث کرتے رہے تو اس نے کہا بہت سی مباعث ہیں جن کے میں کرنا چاہتا ہوں اور پھر کہتا ہے کچھ عوارز ذاتیہ ہیں عوارز ذاتیہ سے مراد وہ قوانین ہیں جن کے ذریعے تاریخ کو سمجھا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حاضر علم هو النظر فی المقادیر میرے پاس ایسا علم ہے کہ میں اس پر فیصلوں پہ نکت کرتا ہوں ابن خلدون نے خود کہا ہے کہ میں وہ چیز لکھ رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کہیں کسی مورخ کی مباعث میں نہیں دیکھا اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کو پہلی مرتبہ قلم بند کر رہا ہوں ابن خلدون نے اس فلسفے کو کتاب العبر میں لکھا ہے اور جغرافیے کو پھر پڑ گیا ہے جغرافیے میں اس نے بتایا ہے کہ انسانی زندگیوں پہ موسموں کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں لوگ کس طرح سردی اور گرمی میں سوچ کی تبدیلی پہ چلے جاتے ہیں ملکوں اور شہروں کی ویرانیاں کیسے ہو جاتی ہیں ٹیکس کتنا گورنمنٹ کو لگانا چاہیے جس سے ملک چلتا رہے وغیر نہ برباد ہو جائے گا ہر چیز میں بحث کی ہے اور اجتماعی زندگی میں جو اس نے مباعث کی ہیں اس میں اس نے یہ تاریخ کے شواہد کو لکھا ہے اور کہتا ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم کے سامنے جھک جاتی ہے تو محض اپنی آزادی ختم نہیں کر دیتی حریت ہی ختم نہیں کر دیتی اس قوم کی شخصیت تشخص مٹ جاتا ہے اور یہ مغلوب قوم اس کی نسلیں اس غالب قوم میں اپنے آپ کو شمار کرنے میں زیادہ فخر محسوس کر دی سنجے آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی قوم دوسری قوم سے مغلوب ہو جائے دوسری قوم سے کرز لینے لگے جا کے دوسری قوم سے متاثر ہو جائے تو یہ جو متاثر ہونے والی اور کرز لینے والی قوم ہے نا یہ آہستہ آہستہ فنا ہو جاتی ہے اور وہ جن سے کرز لے کیا یا دوسری قوم سے وہ غالب آ جاتی ہے آیا سمجھ میں یہ ہوتا ہے قوموں کے ساتھ اس لئے آدمی سوچے کہ کس بل پہ گل چھر رہے ہیں جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی تہذیب نے غالب ہو نہیں ہیں بچے غلام ہو جاتے ہیں نسلیں غلام ہو جاتی ہیں اور پھر جھنڈا اٹھائے پرتے ہیں آزادیوں کا اور خاندانی نظام بچاؤ اور یہ کرو اور یہ کرو تمہارے قرآن جہاں ہاتھ جا کر پھیلاتے ہیں کیا بات ابن خلدون نے لکھا ہے اس نے صاف لکھا کہ جب کوئی قوم دوسری قوم سے مغلوب ہو جائے تو یہ جو مغلوب ہو جاتے ہیں یہ آہستہ آہستہ مٹنے لگتے ہیں ان کی آبادیاں کم پڑ جاتی ہیں اس سے جو ہم سمجھے ہیں کہ وہ قوم ہجرت کرنے لگتی ہے مغلوب ہو جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تو یہ جو سربراہ ہیں یہ جو بڑے ہیں ان سے جان چھڑاؤ کسی طرح اگر برا نہ لگے تو وہ ڈاٹا دیکھ لیجئے گا کہ کس بڑے پیمانے پہ لوگ جا رہے ہیں اس لیے یہ ہوتا ہے پھر وہ تعلیم کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے قوم کو تعلیم کس طرح سنبھالتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ عصبیت ہونی چاہیے کہ قومیں اگر عصبیت کو چھوڑ دیں تو فنا ہو جاتی ہیں پھر وہ اقوام کی بقا پر کام کرتا ہے اور اپنے دور کے خلاف جو اس نے بغاوت کی تھی اس کو لکھتا ہے کہ جب میں سرکاری رسائل لکھتا تھا تو اس زمانے میں جو خطوط میں نے لکھے بہت سادہ عربی میں لکھا کرتا تھا اور میں نے انفرادیت اختیار کی اور میرے خطوط کو پڑھ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی کہاں سے آگیا ہے کیونکہ خطوط میں بادشاہوں کے لئے بڑے لمبے چھوڑے القاب استعمال کیا جاتے تھے تو میں سادہ جملہ لکھتے تھا جس قوم کو یہی پتہ نہ ہو کہ سجا کیسے ہوتا ہے اور جن لوگوں کو صحیح اپنی زبان اردو ہے پنجابی ہے وہی بولنی نہ آتی ہو ان سے کون توقع رکھے کہ یہ کوئی عدب تخلیق کر کے مریں گے دونوں میں سے ایک کی جان چھٹ جانی چاہیے جو اس درجے کے منعہلوں میں آپ حض سے ہیں اور جو ناہل ہیں انہیں بڑے مناسب مل گئے ہیں ایک طرف تو حیصلہ ہونا چاہیے اس لیے ابن خلدون کہتا ہے میں نے بغاوت کی اپنے معاشرے کے خلاف میں نے کہا چھوڑو بادشاہوں کے لقاب اور یہ سمپل لکھو خط کہ یہ چیز ہے اور ایسے ہے یہ وہ چیز ہے جو غالب کے ہاں تھی کیسی سادہ اردو ملتی ہے اس لیے ابن خلدون نے اپنے زمانے سے ہٹ کر جو چیزیں پیش کی ہیں وہ بہت بڑی ہیں انہوں نے اپنے الفاظ کی اپنے اس مقدمے کی خود خود بڑی تعریف کی ہے اور ایک فرانسیسی ہے اس نے ابن خلدون پہ جو لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ ابن خلدون نے جو اشعار لکھے ہیں ابن خلدون نے جو عربیت لکھی ہے وہ بالکل سادہ عربیت ہے اور اس کو اگر دیکھنا ہونا بچو تو خاص شہر میں مراکش میں ہم گئے تھے وہاں پہ کروین لائبریری تھی اس کو دیکھنا ہمارے پاس کی ممبرشپ تھی ہمارے پاس امریکہ کی بھی ممبرشپ تھی مختلف یونیورسٹیز کی اور سوڑ کی بھی تھی سب کی اور ساری کی ساری ایک دن پورا بیگ ہی چھین لیا وہ زندگی کے جو بہترین سرمائے کے دن تھے وہ کارڈز میں تھے سارے اب بھی وہاں چلے جاؤ اور ہمارا نام لے کے کہیں شیک کرو نکل آئے گا فرنس جو رائل لائب نیشنل لائب اس کے ہم ممبر تھے کن ظاہر ہے کہ وہ چھین کے لے گئے کوئی ایک دکھ ہے جس کو روئیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی رسوا فرمائے اسی طرح جس طرح وہ رسوا فرمائے ان کو جنہوں نے انگلینڈ جانے پر پابندی لگا دی یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے ابن خلدون نے لکھا یہ سب کچھ اور اس نے جو فاس میں مقدمے کی جو پڑھی ہوئی ہے نا چیز اس کو پڑھنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ ابن خلدون کی اپنی تحریر ہے ہم اس بات کے میں تحقیق بھی نہیں ہیں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ابن خلدون بس وہ چیز ہو گئی جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہر لحظہ نیا طور نئی برک تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو کم